آج کل سناؤں کے سمیں ایک عجیب عجیب سا محقال بن گیا ہے آپ نے سنا ہوگا پیدان منتری جی کے بھاسن سنے ہوگی کہاں کہاں کی باتیں کرتے ہیں کبھی گتر سے گیس بناتے ہیں کبھی باطل میں مسائل چھوڑ دیتے ہیں کبھی ماس مچھلی کی بات کرتے ہیں کبھی خواہ میں مرتے ہیں تو کبھی سمندر کے نیچے چلے جاتے ہیں ایسی باتوں سے آپ کے جیون کا کیا مطلب ہے بتائیے کوئی مطلب ہے آپ کو جو تمام سمندرہیں مل رہی تھی آج لگ بگ ان کو بند کیا گیا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ جو سرکار آپ نے اب چنی ہے اپنے پردیش میں وہ سرکار آپ کے بھید کے لیے کام نہیں کر گئی ہے اب اگلا چناؤں آیا ہے دیش کا پورے دیش کا چناؤں ہے تو سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ دیجئے گا آپ نے خود اپنے پردیش میں دیکھا ہے کہ جو آپ کے لیے اچھا ہو رہا تھا وہ بند کر دیا گیا ہے تو کیا پھرے دیش میں آپ ایسا چاہتے ہیں تو یہ تیار کرنے کا سمجھ ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں آج کل سناؤں کے سمیں ایک عجیب سا محقال بن گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے دیان کو بھجتانے والی ساری باتیں ہو رہی ہیں بڑے بڑے پرچار ہو رہے ہیں عجیب سی بہکی بہکی باتیں ہو رہی ہیں کبھی ماس مچھلی کی بات کرتے ہیں کبھی ایمیل اس سمیں کی بات کرتے ہیں جب ایمیل بھائی نہیں اس بابانی کی بات کرتے ہیں کہ میں نے تو ایمیل نہیں کرتا کبھی ہوا میں اُٹھتے ہیں تو کبھی سمندر کے نیچے جلے جاتے ہیں اب میں آپ سے ایک سیدھی سی بات کچھا چاہتی ہوں بہنوں اور بھائیوں آپ دور دور سے یہاں آئے ہو ایک نیٹا کی بات سننے کے لیے ان باتوں سے آپ کے جیون کا کیا مطلب ہے بتائیے تو یہ مطلب ہے میری بہنیں یا بہتی ہیں سب سے بڑی آپ کی سمسیات کیا ہے کیا ہے مہنگائی ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے نبی جی کو سمجھ کر ہی پھا رہے ہیں کیا ہوتا ہے نا کئی بار اتنی ستہ ہو جاتی ہے کہ لوگ سچائی بتاتے ہی نہیں ہیں گھر جاتا ہے انسان کہا اس کے سنگھلز کی کچھ بھی اس کا آنبھب ہوتا ہے لیکن جب ستہ اتنی ہو جاتی ہے لوگ ڈرتے ہیں عدیقاری ڈرتے ہیں جو ساتھ میں کام کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ اصلیت نہ بتائیں تو مرین ساتھ کٹ جاتا ہے جنہ سے تو مجھے سچ کچھ لگتا ہے کہ موڈی جی کٹ چکے ہیں اس کے جنہ سے